مازقی نظام شاہی سلطنت حیدربات کے آٹھ فی نظام نواب میر برکت علی خان ولشان مکرمجہ بہدر جن کا استمبول میں انتخال ہو گیا تھا اور سرکاری عزازات کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق حیدربات میں آخری رسومات ادا کی گئی اور تدفین مکہ مسجد میں ان کے والد کے پاس کی گئی تھی جس کے بعد مکہ مسجد میں آٹھ فی نظام مکرمجہ بہدر کی مزار کو سنگی مرمر کے خاص پتھر سے بنمایا گیا جن کا حال ہی میں انتخال ہوا آئی ایس اہددار روحنی سندھوری نے آئی پیس اہددار رجی روپا مودگل کو انہیں بندام کرنے کے لیے خانونی نوٹس بھیجا اور ایک کروڑ پر جرمانہ اور غیر مشروط معافی طلب کی سینئر سرکاری اہددار روحنی سندھوری اور روپا بدونوانی اور روئی کے مسئلے پر سرعام جھگڑا کر رہے تھے دونوں اہدداروں کی نیجی تصاویر اور بیانات کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اجرائی سے حکم رہاں بی جی پی کو بے حد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا دونوں اہدداروں کا ان کے موجودہ اہدوں سے وغیر پوسٹنگ کے تبادلہ کر دیا کیا آرڈیو کلپ کی جرائی کے ساتھ دونوں کے درمیان بلاواستہ جنگ جاری رہی دریسنا روحنی سندھوری نے روپا کو خانونی نوٹس جاری کر کے انتباہ دیا کہ اگر وہ ان کے مطالبات کی تکمیل نہیں کرتی ہیں تو ان کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے گی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بیانات، تفسروں، الزامات نے ہماری موکلہ اور ان کے ارگان خاندان کو ناخابل بیان ذہنی عذیت سے دو چار کر دیا ہے اس نے پیشہ وارانہ شخصی اور سماجی زندگی میں ان کی شبیہ کو برباد کر دیا ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے کیونکہ اخلاقی، دیانتداری، کردار اور رویہ ان کے جاننے والوں اور خاص انتظامی بیوروکریٹ حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے آندھ پردیش حج کمیٹی اس سال ریاست کے تین ہزار آزمین کو حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے روانہ کرے گی صدر نیشین آندھ پردیش حج کمیٹی بی ایس غوث آزم نے کہا ہے کہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے جاریہ سال تین ہزار آزمین کو سفر حج پر روانہ کیا جائے گا آزم نے بتایا کہ ریاست سے آزمین حج کی تعداد میں زافہ ہوا ہے سال دوہزار باویس میں اے پی سے گیارہ سو آزمین مخدس سفر پر روانہ ہوئے تھے جبکہ اس سال دوہزار تیویس میں آزمین کی تعداد بڑھ کر تین ہزار ہو گئی انہیں امید ہے کہ ریاست کی تمام آزمین کو حج ویزا مل جائے گا اور جاریہ سال حج کمیٹی انتظامات کیلئے مکمل تیار ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے آزمین جن کی سالانہ آمدنی تین لاکھ روپے سے ہے انہیں فیکس ساٹھ ہزار روپے کیش آلاؤنس دیا جائے گا جبکہ تین لاکھ سے زائد آمدنی والے آزمین کو فیکس تیس ہزار روپے آلاؤنس ملے گا اور ریاستی حکومت کی ایسکیم دو ہزار تیویس کے ہر جس سیزن میں بھی لاگو رہے گی اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے علاباد ہائی کوٹ نے گزشتہ ہفتے سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی عرفان سولنکی کے خلاف درج ایف آئی آر کے سلسلے میں انہیں زمانت منظور کرنے سے انکار کر دیا ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جالی آدھار کارٹ تیار کیا تھا اور فضائی سفر کے لیے اس کا استعمال کر رہے تھے جسٹس دینیش کمار سنگھ پر مشتمل بینچ نے اسے حیرت انگیز قرار دیا کہ خانساس اسمبلی کے رکن نے خومی شناختی کارٹ کی نخل کی ہے اور اسی کی بنیاد پر سفر کر رہے تھے عدالت نے اس کے ساتھ سولنکی کے وکیل کی اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ یہ کیس بنیادی طور پر آدھار ایکٹ دو ہزار سولہ کے خلاف پرزی سے تعلق رکھتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت شکایت درج کرنے کے لیے مجاز حکام سے اجازت لینا لازمی ہے لیکن موجودہ کیس میں حکام نے ایسی کوئی منظوری یا اجازت نہیں دی تھی اس لیے سولنکی کے خلاف کاروائی جاری نہیں رکھی جا سکتی بینچ نے کہا ہے کہ اس بات کا فیصلہ اس مقدمے کے کسی متعلقہ مرحلے میں کیا جائے گا کہ آیا ملزم درخواست گزار نے آدھار ایکٹ کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں لیکن اس عدالت کا یہ ماننا ہے کہ ملزم درخواست گزار نے تازرہ تھی ان کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کے لیے ایف آئی آر درج کرنے کسی بھی اتھارٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں بولی وڈ کے منجھے ہوئے اداکہ نصیر الدین شاہ نے حالہی میں مغلوں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے شاہ اندینو زی فائی کی ویب سیریز تاج ڈیوائیڈڈ بائی بلرڈ کے لیے سرخیوں میں ہیں اس میں انہوں نے اکبر بادشاہ کا کردار ادا کیا ہے یہ ویب سیریز مغلوں کے دوری حکومت میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کے کام اور جانشینوں کے بارے میں ہیں نصیر الدین شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مغلوں کی توہین نہ کی جائے انجین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے نصیر الدین شاہ نے کئی مسائل پر تبادلہ قیال کیا اداکار کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان کی قیالات کی مخالفت کرنے کے عادی ہیں وہ انہیں کبھی نہیں سمجھ سکیں گے نصیر الدین شاہ سے پوچھا گیا کہ وہ ایک ایسے ملک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ اس میں جو کچھ غلط ہوا ہے وہ مغلوں کا ہے اس پر نصیر الدین شاہ نے کہا یہ بات حیران کر دینے والی ہے کیونکہ یہ بہت مزائی کا قیس ہے شاہ نے مزید کہا کہ مغل یہاں لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے وہ اسے اپنا گھر بنانے کے لیے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہی کیا ان کے تاؤن سے کون انکار کر سکتا ہے شاہ نے کہا یہ سونچنا کہ مغلوں میں صرف برائی تھی ملکی تاریخ کی سمجھ کی کمی کو ظاہر کرتا ہے برطانوی سپر مارکٹس کی کئی شاخوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بات سبزیوں اور پھلوں کی خریداری کی حد مخرر کر رہی ہے کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی دیگر اشیاء فروخت کرنے والی ان مارکٹس نے سبزیوں کی خریداری پر حد کی وجہ جنوبی یورپی اور شمالی افرقی ممالک میں ان اشیاء کی پیداواری سلسلے میں خلل کو خرار دیا برطانیہ کی سب سے بڑی سپر مارکٹ چین ٹیسکو نے فی گاہک تین ٹاماتر تین بڑی مرچوں اور تین کھیروں کی فروخت کی حد مخرر کی ہے جرمن مارکٹ چین آلڈی کی برطانوی شاخ نے بھی اسی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے جبکہ مورزنز نے ان اشیاء کے ساتھ سلاد پتے کی فروخت کی بھی حد مخرر کرتی اس سے ایک روز قبل ہی ایسڈا سپر مارکٹ نے مجموعی طور پر آٹھ سبزیوں اور پھلوں کی فروخت پر حد مخرر کی تھی برطانیہ کی طرف سے یورپی یونین چھوڑ دینے کے ناخدین کھانے پینے کی اشیاء کی اس خلط کو بریکزٹ کا نتیجہ خرار دے رہے جو کہ یورپ کے باقی حصے میں کہیں موجود نہیں تاہم سنت سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خلط کی وجہ موسم کی خرابی ہے تانتر مانتر یانتر که سمراد بابا رضا خان بانگالی 100% لابوں گیرینٹی تو پاٹو بابا رضا خان بانگالی چمت کارن چیزارو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے جس سے آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے